موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بیٹھنک دیکھنے والے سب با خیر ہوں گے جو آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو اس پر کومنٹ کرتے ہیں ہم اس کے مطابق کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی تو گزشتہ دن میں مجھے ایک میسیج ملا تھا کہ آپ کے ساتھ اکثر ایک بابا جی ہوتے ہیں جو انجیر کے حوالے سے جانے جائے چیچا ہوتی میں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اگر انجیر لگائی جائے تو اگلے سال تک وہ پھل دے گی اس کے علاوہ کون سے کودے آج کار لگوائے جا سکتے ہیں کیا شجرکانی کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اسی حوالے سے ہم آج بابا جی ریاض حسین بشاہد کو بھی صاحب سے بات کریں گے کہ جو گزشتہ دو سال سے چیچا ہوتنی میں اپنے ذاتی شعب کے لیے اور دوسرے نمبر پر بطور صدقہ جاریہ انجیر کے پودوں کی کاشت کروا رہے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے پلے سے اپنی جیب سے لے کے دے رہے ہیں کہ آپ یہ پودہ لگاؤ ایک سال کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد دو سال کے بعد پودہ پھل دے گا اور مزے کی بات ہے کہ اس سال میں نے بھی کئی جبوں پر ان کے ساتھ بیزر کیا اور ان ایک جام میں ایک بات آیا کرنا چاہوں گا کہ یہ خوش قسمت ہے کہ اپنے ہاتھ سے لگائیں کہ پودے کا پھل بھی کھا رہے ہیں اور جو پودے انہوں نے لگوائے تھے ان پودوں کا تازہ انجیر درد سے توڑ کے وہ اس دفعہ میں نے بھی کھائی ہے تو اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا انجیر کے پودے کاشت کب سے کہاں تک ہو رہے ہیں اور انجیر کے پودے کی بیٹری کیسے ممکن ہے انجیر کا پودہ ایک سال ای ٹیرھ سال کتنے عرصے میں پھل دے گا اور آپ اس کی کیئر کر کے پھل لے سکتے ہیں بابا جی آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں شکریہ بابا سال شکریہ بابا سال تو اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پودے بیسے لگائیں جو بھی پودے آپ اچھا ملتا بھل گائیں کیونکہ آکسین جیتے ہیں ٹیمپرز کو لوڑ کر کے کارمڑا یا سائٹ پہ ہو جذور کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کے خاص نعمت اور رحمت بھی کہیں پودے لگانے کہیں سب کو لگانے کہیں پودے وہ بہت کوشی کرتے ہیں اس کے دو تین بینیفیٹس سائے اس کا ہونا ہی ہونا ہے کچھ لوگ کھا سکتے ہیں کچھ نہیں کھا سکتے ہیں کامس کھاتے چلتے ہیں لوگ سے لوگ نہیں کھا سکتے ہیں نمبر دو لوگ سائے دیکھت برو کرتی ہیں جو آپ کو سکتے ہیں سائے سائے 25,000,000 ہمیں لے لیتے ہیں لیکن ہم اس پودے لگانا چاہتے ہیں آج آپ کسی جگہ پودے لگانا چاہتے ہیں تو کسی جگہ آپ اس کا لکاو پودے لگا جائے تو آپ اس سائے سہے لہذا ہم اس سائے پوچھا پہلو، کسی جگہ پودے لگانا چاہتے ہیں جو میں ہوتے لگانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں کسی جگہ پودے لگانا چاہتے ہیں جد ہم اس سائے ایک ساتھ میں 2 شکر دیکھیں اگر ایک کپ آپ سٹاار میں 10 یا 50 سو شکر دیکھیں نیکس دیو پودے اسی تیاری چیز 20 نیٹ تر دیکھتا کہ میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ اس کی خصوصی طرح پرشتہ ہے آپ کو تین ساتھ سال بعد اس خودے سے بڑیر قدمی جانت کے لئے لینے کے دلیے اتنے خودے بن سکتی ہے کہ آپ دم اور اس سے سواؤں آپ دوستوں کو صدقہ چاہیے کہ تو بھی تو بھی تو بھی اسی خودے سے خودے بنا دیا اور دے سکتی ہے اس ہی کہیں کہ ایسی جگہ پر گیا جو کسی کے ملکیے میں لائے میں زمدہ کی باتا ہو ملکیے سپیر کریں ہاں سمدہ کی لے کیر کریں پر کیر میں اس لئے لہے بہتا ہوں چھوٹیوں لوگوں کو چھوٹیا جیے رکھتے ہیں بہتا ہوں نے پہلاں سے خودے لگے گا تو آج ہمارے مساہوں ہو رہے گا تو تو سو مان مانے گا بابا سے کہ ہمارا اپنے لے والا مہنہ تو اس نے کہا ہی خودے دے دے ہم نے اسے خودے دے دے ہی وہ گاں لے گیا ہم نے کہا ہم نے اسے پچھا یہاں خودے لگے تو اس کے بعد تو دیکھا ہم نے اسے پیر سپیر کریں تو چھوڑا خیل اللہ پاک خیلے گے تو یہ کہاں گا کہیں پورک کا تو مقصد ہے کہ کسی پراہ پر نہیں رہا پانچے کسی کے دس پر نہیں سکتے آگے لگے کسی کے دس پر چھوٹا دس پر آگے لگے کسی کے دس پر چھوٹا دس پر آگے لگے بڑے خوکس بڑا پانچہ ہو جاتے تو یہاں کرتا تو کھول نہیں تو وہ اللہ پانچہ نہیں کہاں گاں تو لڑائی کے ساتھ آگے لگے اسی کہیں کہ اگر تین سارے کے لگے تھا ملت گئے ہم آپ نے پاکستان میں ایک لیل بھی لگا سکتے ہیں ہمیں جو بہت سے کم از کم جو اٹھارہ ٹائم ہوگا ان لوگوں کی پانچہ پر آگے لگے ہم نے کھول کرنے کے لیے یا موقع ایک آگے لگے اس کے بعد تو اٹھارہ ٹائم اٹھارہ ٹائم اٹھارہ ٹائم تو اس کو ہم ملت مجھتا سکتے ہیں مواتنہ بچا سا اس سے پہت سے کوریٹ ہی لے بہت آگے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ہمارے مدانی علاقے میں وہ ہر پال ماتل چلتی ہے موسم برداش شاکتی ہے اس کو کہتے ہیں بلیک وہ لگائیں یہ موسم موسم آگیا موسم باشیش ہو چکی ہے تو یہ موسم آگیا اگر پھل دانا تو آپ پھل بھی کھائیں گے اس کی چھاؤں میں بھی بٹھیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ اس سے مزید پودے بھی تیار کر سکتے ہیں اس رو پر دینے کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اور پاکستان زندہ ہوا